السلام علیکم نیو پاکستان میں نبیہ اجاز کا سب کو سلام ناظرین وہ رحمان ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ جب کن کہتا ہے فائیکون تو وہ ہو جاتا ہے وہ ہے جو دونوں مشرقین کا مالک ہے اس کا رب ہے وہ ہی ہے جو دونوں مغربین کا بھی مالک ہے اور جس نے انسان کو ٹھیکرے کی متی سے پیتا کیا وہ جو دریاؤں سے موتی عطا کرتا ہے اور جو جہاز جو کھڑے ہیں پہاڑوں کی طرح وہ بھی اسی رب کے ہیں وہ ہی ہے جو دن کو رات اور رات کو دن کرتا ہے وہ ہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو ازدہا کی شکل دے دے وہ ہی ہے جو ایک بچے کو زبان دیتا ہے کہ وہ اپنے ماں کے حق میں گواہی بیان کرے وہ ہی ہے جس کی نصیحتیں جس کی نعمتیں کھا کھا کر دانت تو ٹوٹ جاتے ہیں لیکن زبان سے ہم شکر ادا کرنے میں ہمیشہ تاخیر کرتے ہیں وہ ہی ہے جو آنکھ ناکھ ہونٹ یہ سب نعمتیں اسی کی عطا کردہ ہیں جو کہتا ہے کہ مانگ مجھ سے مانگ اور میں تجھے دیتا جاؤں گا وہ ہی ہے جو ہمیشہ رہے گا اس زمین پر ہر مخلوق کو ہر شے کو فنا ہونا ہے لیکن باقی رہے گا تو صرف وہ ہی جو کہتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے جناب آج ہم آپ کا تعرف کروانے جا رہے ہیں ہمارے جن مہمان سے ان کے کریڈٹ پر جو ان کی پروفیشنل چیزیں ہیں جو ان کے پروفیشنل معاملات ہیں وہ تو ان کے ساتھ ہیں ہی میں آج اپنے شو میں ان کے تعرف پر ان کا وہ کریڈٹ نہیں دوں گی بلکہ میں ان کے کریڈٹ میں وہ باتیں آج آپ کو بتاؤں گی جو یہ انسانیت کے لیے جو صرف کر رہے ہیں پچھلے 20 سال سے ایک جو کام کر رہے ہیں ان کا تعلق کسی مذہبی جماعت سے نہیں ہے کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے کسی کے ساتھ نہیں ہے لیکن یہ بس انسانیت کے لیے ایک جو کام کر رہے ہیں اور شاید اس میں ان کا بھی سکون ہے اور آج ہم نے ایک ایسی شخصیت کو ہمارے شو میں دعوت دی ہے جو سورہ رحمان سے پڑھنے سے کس طریقے سے اس کی پڑھائی کی جاتی ہے اور اس سے کس طریقے سے ہمارا علاج ہو سکتا ہے کوئی بیمار شخص ہے جو کتنے بھی ڈاکٹرز کے پاس جو ہے جہاں پر میڈیکل سائنس اینڈ ہو جاتی ہے اور کوئی جواب جہاں پر نہیں مل پاتا وہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھائی دیتی ہے اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ کی جو عطا کردہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے اس میں شفاہ ہے ہمارے لئے اس میں برکت ہے ہمارے لئے اس میں ہدایت ہے ہمارے لئے لیکن کیسے سورہ رحمان کو پڑھ کے ہم ایک انسان موت کے مو سے باہر آ سکتا ہے یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے اور بتائیں گے نہیں بلکہ ملوائیں گے ایسے انسان سے ایسے شخص سے ان پیشنٹ سے آپ کی ملاقات کروائیں گے جب میڈیکل سائنس نے ان کو منا کر دیا اور کہہ دیا کہ اب آپ گھر چلے جائیں وہاں پر اللہ کی قدرت ہم نے دیکھی ہم نے وہاں پر موجزے ہوتے ہوئے دیکھے تو ہمارے جو مہمان ہیں ان کا میں تاروف کر آتی ہوں ہمارے سیٹ پر جو آج موجود ہیں ڈاکٹر محمد جاوید احمد صاحب اس آسو اسوسیٹ پروفیسر تیس سال سے یہ اپنے پروفیسن میں ہیں اور بیس سال سے یہ انسانیت کے لئے کام کر رہے ہیں سورہ رحمان کا جو طریقہ علاج یہ بتاتے ہیں آج ہم وہ میتھرڈ جانیں گے تاکہ جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے جو جو سن رہا ہے شاید اس سے وہ استفادہ حاصل کر سکے ٹائنک یو سو مچ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے آج کے اس پروگرام میں اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں ہمارے ساتھ ہماری ایک اور شخصیت تشریف رکھنی ہے مفتی محمد طاہر طبصم قادری صاحب اسلامی سکولر میں آپ کے مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے آج کے اس شو میں اور بھی مہمان ہے جن کا میں تعریف آپ سے کراؤں گی جو پیشنٹس ہیں جو سوائیور ہیں ان سے آپ کی ملاقات پروگرام میں آگے چل کر کر آئیں گے لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر محمد جاوید صاحب سے پوچھتے ہیں کہ بیس سال سے یہ پریکٹس کر رہے ہیں طریقہ علاج ڈاکٹر صاحب اس سفر کا آغاز کیسے ہوا and you're a survivor also so آپ بھی survivor ہیں کیا حادثہ ہوا کیا واقعہ ہوا آپ کے زندگی میں کہ ایک ڈاکٹر medical ڈاکٹر نے اس طرف میں نے تو اپنی پوری لائف میں کبھی نہیں سنا کہ کوئی ڈاکٹر روحانی علاج بھی کرتا ہو یا کسی صورت سے بھی بتاتا ہو السلام علیکہ یا رسول اللہ والا آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا اتنا خوبصورت تعریف دینے کا اور میں شرمندہ ہو رہا تھا میں اس سے علاج کرتا نہیں صرف بتا دیتا ہوں شفاہ تو اللہ دیتا ہے اور قرآن کا ہرف ہرف شفاہ ہے بحیثیت مسلمان یہ ویسے ہے ہمارا پکا ایمان بھی ہے لیکن جو حادثہ آپ پوچھ رہی ہیں یہ حادثہ کسی بھی ڈاکٹر نرس سے پیرامیڈکس کسی کے ساتھ بھی کسی بھی وقت اور عمومن یہ ہو جاتا ہے کہ تھیٹر میں کام کرتے ہوئے یا میڈیکل پروفیشن میں کام کرتے ہوئے آپ کو کسی بھی انفیکٹڈ پیشن سے انفیکشن خود اپنے آپ کو لگ سکتی ہے جیسے آج کل کرونا کی انفیکشن جو ہے وہ ڈاکٹرز نرسز جو بھی میڈیکل پروفیشن ہے آپ کا لیب ٹیکنیشنز اس سارے ہائیلی کہہ لیں کہ ولنبر ہیں کہ انہیں کسی وقت بھی کسی مریض سے لگ سکتی ہے اپنے کام کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے نیوٹی کے دوران انہیں ساری احتیاط کرنے کے باوجود بھی انفیکشن ہو سکتی ہے اسی طرح میں بھی آئی سیو میں ایک پیشنٹ میں ایمرجنسی میں پیشنٹ وہ کافی سیریس تھی اور یہ کتنا خورانا واقعہ بتا رہے ہیں یہ واقعہ میں آپ لوگوں کو نائنٹی نائن کا نائنٹی نائن کا نائنٹی نائن کی بار مجھے ڈاکٹر بنے ہوئے آٹھ نو سال ہو گئے تھے میرا سارا پروفیشنل پروفیشنل ایکسپویئر ہی میرا سارا میڈیسن اور انٹینسیف کیئر کا تھا انٹینسیف کیئر is my passion اور پوسٹ گریڈیشن بھی میں کر رہا تھا اس وقت ساتھ اتفاق ہاسپٹل میں میں ریجسٹرار تھا اور اس وقت میرے استاد ڈاکٹر معظم بیگ مرزا پروفیسر یونس شیخ یہ لوگ میرے ساتھ تھے پیزشنز تھے اور آئی وز سسٹنگ دیم سو آئی سیو میں ہی کام کرتے ہوئے میرے دوست تھے ڈاکٹر جاوید اقبال یونئر تھے ویسے وہ تو انہوں نے مجھے کہا کہ پیشنٹ بہت سیریس حالت میں ہے اس کی لائن نہیں مل رہی تو وینٹی لیٹر پہ بھی ڈالنا ہے کولیپس کرنے والی ہے میں ان کے ساتھ ہی ہیلپ کر رہا تھا وہ بھی ساتھ کام کر رہے تھے میں اس کو سینٹرل لائن ہم اسے کہتے ہیں پیشنٹ بہت ریسلس تھی تو سسٹر نے اس کے ہاتھ واتھ باندے کیونکہ اس کی کسی طرح سے بھی کوئی وین نہیں مل رہی تھی جس میں انجیکشن لگایا جائے اور پیشنٹ پیشنٹ کس چیز اکا وہ بیسیکلی تو وہ ہی تھی کہ سانس بہت خراب ہے آج کل کے دور میں ہوتا تھا ہم نے پہلی چیز سوچ نی تھی کہ کرونا ہے سو اور کرونا کی ایڈوانس فارم اینمونیا کی لیکن ان کا جو ہمیں ہسٹری اس وقت تھوڑی پتا چلی انیشلی تو صرف سسپیکٹی کر رہے تھے سے کسی دل سے آیا ہوگا کہ ان کا خاص خیال کیا جائے وہ ہمارے لیے ایک کسی ڈاکٹر کے لیے سارے پیشنٹ پروٹوکول ہوتے ہیں میرے ذاتی خیال میں تو انٹینسیف کیئر میں ویسے ہی ہر ایک کی خیال کرنا ہوتا لیکن اس پیشنٹ میں پرابلم یہ تھی کہ اس کو ہم کسی طرح سے بھی کوئی دوائی انجیکٹ نہیں کر سکتے تھے جو کہ میں پتا چلا کہ وہ خود انجیکشن لگاتی رہی تھی انہوں نے اپنے سارے جو وینز تھے نشے کے طور پر انجیکشن یوز کرتی تھی تو وہ ساری وینز انہوں نے اڑائی نہیں تھی اور خود اس وقت اوپر سے وہ شوق میں تھی شوق کی حالت میں تھی تو بلڈ پرشر بلکل نہ ہونے کے برابر تھا تو اس میں ہم سینٹر لائن ڈالتے ہیں لیکن پیشنٹ کو اس میں بڑا کوائٹ ان کام ہونا ضروری ہے یا اسے بے ہوش کر لیں آپ لیکن جتنی ان کی سانس خراب تھی اور اکسیجن لیول جتنے گرے ہوئے تھے اس میں وینٹی لیٹر پر ڈالنا بھی ضروری تھا لیکن اس کے لیے بھی سیڈیشن دینے کے لیے انجیکشن کی ضرورت تھی ہمیں آئی سیو میں تو انجیکشن کسی صورت نہیں دیا جا پا رہا تھا بس وہ سینٹر لائن ڈالتے ہوئے جس وقت میں نے اسے کر لی اس کو انہوں نے کہیں ادر سے اپنا ہاتھ نکال لیا اور وہ تو چونکہ ہوش میں نہیں تھی ایک انتہائی اگریشن میں اور اور آوٹ آف سینسز ہوئی بھی تھی تو پی سی پی نمونیا ہم اسے کہتے ہیں دونوں لنگز ڈبل نمونیا کی ایڈوانس فام ہوتی ہے اور بعد میں ہمیں پتا چلا کہ وہ ایڈز ہیپیٹس بی اور سی تینوں ان کے خون میں موجود تھے یہ بعد میں دائیگنوز ہوا یہ بعد میں پتا چلا نا ابھی تو ایک مریض آیا اسپیال میں ٹھیک ہے اور اس کی شکایت یہ ہے وہ ہوش میں بھی نہیں ہے اور اس کی بس یہ ہی اسٹری مل رہی ہے کہ جی سانس بہت قراب ہے ساتھ والا کوئی ہے نہیں ہے اور نائنٹین نائنٹی ایٹ مطلب کہ اس وقت میں ایڈز کے بارے میں اگر کوئی شخص پتا تھا لیکن اگر اتنا خوفناک بیماری اس کو تصور کیا جاتا تھا لیکن اس وقت تو پاکستان میں اس خطے میں اس بیماری کا ہونا اور عام بندے کے لیے ایک بڑا مطلب کہ ایڈز ہو چکا اتنا خوفناک بیماری اس کا علاج کیا ہے پتا تھا ڈاکٹرز کو پتا تھا ہم ویسے بھی ہر پیشنٹ کو اسیوم کر لیتے ہیں تھیٹر میں بھی آپریٹ کرتے ہوئے یا کوئی پروسیجر کرتے ہوئے کہ ہمیں انفیکشن نہ ہو اور ساری کیئرز تو کرنی پڑتی ہیں پروٹیکشنز لینی پڑتی ہیں پہلے اسی اسیوم کر لیتے ہیں لازمی نہیں ہے نا کسی پیشنٹ پر کہ ہمیں پتا ہو کہ اس کو یہ بیماری ہے وہ احتیاط اپنی جگہ تھی لیکن بہرحال ایک حادثہ تھا کیونکہ وہ نیڈل جو میں نے نکال کے رکھی سسٹر نے اس کو فوراں اٹھانے ہی کوشش کی کہ اس میں سے سمپل جو ہے وہ لے لے گی اس کی یہ لالشتہ تھا اس کا یہ سمپل بھی لینا مشکل تھا اس پیشنٹ کا پتہ دیر میں اس نے ہاتھ چھڑا لیا چونکہ اس نے وہ سسٹر کے بال پکڑنے ہی کوشش کی سسٹر نے شاید اس میں ایویسیو ایکشن لیا پتہ دیر میں میں چونکہ ہیڈ سائیڈ پہ تھا میں نے ان سے نیڈل مانگی دوسری جو تھریڈ کے ٹانکہ لگانے کے لیے جو سینٹر لائن میں نے پاس کی تھی بہرحال وہ پتہ نہیں کیا بچتے بچاتے وہ جو پوری سرنج کی نیڈل تھی وہ میری ادھر ویب میں گز گئی اور نہ بھی پیشنٹ کا پتہ ہو کہ اس کو کوئی بیماری ہے یا نہیں ہے کوئی بھی ایسا حادثہ تھیٹر میں ہو جائے سرجن کے ساتھ ہو جائے تو پہلا خیال ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ بتا نہیں کون کون سی بیماری ہے اور اگلے اور وہ تو اگلے مطلب چند گھنٹوں میں بھی ہمیں آئیڈیا ہونا شروع ہو گیا اس پیشنٹ کے ایک سرے ہوتے ساتھ کچھ سسپیشنز آگئیں آئی وی ڈراغ ابیوزر تھی تو اس سے اندازہ ہو گیا کچھ ان کے بارے میں ان کی جو سوشل لائف تھی وہ بھی تھوڑی ڈاوٹ فل ہمیں لگنا شروع ہوئی چونکہ ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا اور وہ سارا کچھ تو شی ٹرنڈ آؤٹ تو بی ای پیشنٹ اف ایچ ای وی پوزیٹیو ایچ بی ایس ای جی پوزیٹیو ایچ ای ایچ سی وی پوزیٹیو تینوں وائرسز ان کے اندر موجود تھے میں نے پروفیسر یونس شیخ صاحب جو میرے سپروائزر بھی تھے ان سے صرف بات کی اور انہوں نے ایک مجھے ایڈوائز تھی انہوں نے کہا کہ علاج ان کا کوئی نہیں ہے تم اللہ سے اچھی امید رکھو کہ کچھ نہیں ہوگا انکمپلیٹ تھی ابھی میں بائچانس ایک ماہ پہلے میں نے ایک انجیکشن لگوایا تھا تو اس میں امیونو گلوبلنز دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بی کہ تم امیونو گلوبلنز لگوا لو سی اور ایچ ای وی تم سوچ لو کہ اللہ خیر کرے گا کچھ نہیں ہوگا امیونو گلوبلنز بھی میں نہیں لگوا سکا کیونکہ دوکٹر صاحب آپ کی سٹیٹ اف مائنڈ کیا تھا اس پر سٹیٹ اف مائنڈ میرا سٹیٹ اف مائنڈ یہی تھا کہ میرا اللہ خیر کرے گا اور کچھ نہیں ہوگا کیونکہ دوکٹر جس میں سے آپ نے بتا ہے کہ آم آدمی کے لیے تو ایک بہت خوفناک صورتحار ہے کہ اس کو تو یہ پتا ہے کہ ایجز کا علاج نہیں ہے لیکن جو دوکٹر ہیں جو میڈیکل ایکسپورٹ ہیں وہ اس وقت آپ کے پاس ڈگری ہے آپ نالج رکھتے ہیں میڈیسن کا یہاں پہ کیا علاج ہے کیا نہیں تو میں وہ سٹیٹ اف مائنڈ جانا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کیا سوچا کہ میرے ذہن میں یہی تھا کہ اللہ خیر کرے گا اور ایک جب آپ کو پتا ہوتا ہے ہیلپ لیسنس آ جاتی ہے جہاں پہ کہ پتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا تو یا تو آپ پھر خودکشی کا سوچتے ہیں اور یا آپ دلیر ہو جاتے ہیں کہ دیکھ جائے گی جو ہوئے گا اور در پھر اللہ ہی بچتا ہے کہ اللہ مالک ہے ٹھیک ٹھیک ہے نا تو وہ میرے ذہن میں تھی اور میرا ذاتی خیال ہے اس وقت بھی میرے ذہن میں تھے کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا لیکن نیکس ٹویںڈی فور آرز میں جب اس کے سارے ٹیسٹ آنا شروع ہوئے اور ایکس رے تو جو ہی وہ کام ڈاؤن ہوئی وینٹلیٹر پہ گئی ہم نے ایکس رے کیا اس کا اس میں ہم نے پہلی بار سوچنا شروع گیا کہ یہ اتنا فلوریٹ کسن کا ایکس رے ہے اور بوری طرح سے اس کے انفیلٹریٹس ہیں بائی لیٹرل اور ہائی پاکسیان ہی ٹھیک ہو رہا تھا وینٹلیٹر پہ آکسیجن کی کمی تھی اس کو شدید تو یہ تو ہم نے سوچ لیا کہ شاید اس نے کہیں نہ کہیں سے کانٹریکٹ کی ہوئی ہے کوئی نہ کوئی بگز اور یہ اس کی امیونو کمپرمائز ڈیٹ ہے اس کی اپنی جو قوت مدافیت ہے نہ ہونے کے برابر ہے اور یہ کوئیٹ پوسیبل بگ سب آپ کا پھر سلسلہ کیسے آگے پھر بڑا پھر کیا ہوا پھر کچھ نہیں ہوا میں دو سال میڈیکل سائنس کی طرف دیکھتا رہا اپنے دوستوں کو ای میلز جو باہر تھے ان سے باتوں باتوں میں پوچھتا رہا چونکہ یونو صاحب نے مجھے ایک بات کہی کہ تمہارا پروفیشن بھی خراب ہوگا لوگ اس سے یہ ایک سوشل سٹیگما بھی ٹیشت ہے احتیاط کرو بیوی بچوں سے احتیاط کرو باقیوں کو نہ لگ جائے گھر میں میں نے کسی کو نہیں پتایا میری والدہ نے ہمیں بڑی محنت کر کے پالا تھا تو باقی یہ تھا کہ میں ایک قسم کا گھر میں کافی حد تک خاموش اور آئیسولیٹ ہو گیا کھانے کے برطن خود جا کے واش پیسن میں رکھ رہا ہوں اور وہ سارے حران ہو رہے ہیں کسے کیا ہو گیا ہے بیگم یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ میرے سے ناراض ہے کسی وجہ سے ٹھیک ہے وہ ان دنوں پرگنٹ تھیں تیسرا بی بی مارا ہونے ملہ تھا اور بچوں سے میں بلکہ کافی عرصہ بچوں کے ساتھ تو کافی عرصہ اب بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس طرح پیار نہیں کرتے تھے یا آپ نے ہمیں اس طرح گودی میں نہیں اٹھایا جس طرح بچوں کو میں چھوٹے بچے کو من یہاں بٹھا لیتا ہوں میرے نیفیوز وغیرہ یا دوسرے سارے جو بھی چھوٹے تو وہ بیٹی اس وقت میری ہارڈلی تھری فور یئرز کی تھی اس سے چھوٹا دو سال کا تھا اس کو بالکل ہی امی کے کمرے میں شفٹ کر دیا بیگم صاحبہ میں میرا خیل یہی سوچا ہوگا کہ یہ یاد ہو کہیں اور ان بہت ہوگے لیکن ان ساری چیزوں کا تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا میں اس زمانے میں آپ کا یہ سوشل میڈیا بنی تھا کہ فٹ کسی کو وٹس ایپ کریں اور یہ ہاں ای میل ہوتی تھی لیکن نہ بتانے کی وجہ گھر میں بتایا جا سکتا تھا آپ کو گھر میں بتا رہا انہوں نے کیا کرنا تھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب پھر آپ نے دو سال آپ نے جو ہے وہ اپنا ٹریٹمنٹ کی طرف دیکھا ٹریٹمنٹ تو تھی نہیں ٹھین تھی نہیں اور ای میلنگ کبھی کبھار کر لیتا تھا ایک دو دوستوں کو کہ یار وہ کسی کو پرک ہوئے وہاں کیا کرتے ہو یہاں کیا کرتے ہو لیکن آگے سے جواب آتا تھا کہ تُو ڈاکٹر نہیں ہے یہ کیا سو تمہیں نہیں پتا ٹھیک ہے اور پھر میں زیادہ عبادت میں زیادہ ہو گیا اللہ ہی آدھاتا ہے اپنے بولا کہ پھر آپ عبادت میں مجھے وہی سے کنیکٹ کرنا ہے بات کی جب تک یہ حادثہ نہیں ہوا تھا آپ کو آپ کے ساتھی انسیڈنٹ ہوسپٹل والا نہیں ہوا تھا آپ کی جو شخصیت تھی کیا آپ کنیکٹت تھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یا روحانیت یا وہ کتے ہیں کہ یہ جو سپیچل کنیکشن ہوتے ہیں آپ کے اللہ کے ساتھ کیا وہ بہت سٹرونگ تھا یا نہیں تھا یا جیسے ایک عام شخص کا ہوتا ہے نماز پڑھ لی بھول گئے بزی ہو گئے مصروف ہو گئے آپ کا مجھے کنیکشن جانے پھر آگے آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ میں خود کوئی بہت پریکٹسنگ مسلمان نہیں تھا کہ میں کہوں کہ میری کبھی کوئی نماز قضاء نہیں ہوئی تھی یا نہیں لیکن کنیکشن میرا تو وہ ضرور انہوں نے ہمیں ہمیشہ اتنی بات ضرور بتائی تھی کہ اللہ رسول کبھی غلط نہیں ہوئی یہ بات ان کے موں سے نکلتی ہوتی تھی اور پروفیسر تے خود وہ گورمنٹ کالیج لاہور میں انگلیش کے بی اے چوری سا سٹرکٹ پرسنیلیٹی تھی تو ان کی ڈیتھ کے بعد یا یتیمی کہ لیں یا میں نے اپنی ماں کو دیکھا بڑا بہادر بنتے ہوئے پہلے حالانکہ وہ برکہ ٹوٹل کرتی تھی انہیں برکہ اتار دیا اور مردوں کی طرح انہوں نے لائف کزاری تو ان کا بھی ایک ہی ڈائلاغ ہوتا تھا ہر مشکل سے مشکل وقت میں جو اس سے پہلے ہمارے پر گزرے تھے کہ اللہ ہے نا ایک ہی فکر ہوتا تھا اللہ ہے یعنی کہ اگر کہا کہ بہت جو سٹرانگ بانڈ ہوتا ہے وہ ابھی تک نہیں تھا ایک بانڈ میرا تھا اللہ سے جو میں دس سالوں سے جب سے ڈاکٹر بنا تھا ایک دعا کرتا ہوتا تھا جب سے آئی سیو میں ڈیوٹی لگی تھی کیونکہ میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ آج بھی سمجھتا ہوں کہ میں مجھے ساری میڈیسن نہیں آتی اللہ میاں میں بہت شاہ ڈاکٹر نہیں ہوں تو کوئی مریض میری غلطی یا کتائی سے نہ مار جائے یہ ایک مجھے ڈار ہوتا تھا تو میں ہمیشہ پہلے دن سے ہاؤس جواب جو بچے ہاؤس جواب کرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ پہلے دن کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں سپیشلی جب آپ کی انڈیپینڈنڈ ڈیوٹی لگ جائے یا کچھ تو وہ میری شروع سے اللہ سے دعا تھی آئی سیو میں بڑے بڑے سیریس پیشن ینگ لیڈی یا ڈیوٹی کے بعد سیریس ہے کوئی بچہ چھوٹا سے سیریس ہے تو میں اللہ سے کہتا تھا کہ تُو نے ہر مرض کی شفاہ نازل کی ہے وہ مجھے بتا دے میں مفت بانٹوں گا یہ میں نے بڑی دعائیں کی ہوئی تھی آٹھ دس سال اور پھر آخر میں اب ویسے میں اس وقت اس ٹیج پہ تھا اپنی پریک سے پہلے میں نے زمزم بھی دے کے دیکھا ایسیوں میں کچھ نہیں ہوا ہمیں جانا ہے جب ہم بڑی سے واپس آئیں گے تو ان کو کب اللہ تعالیٰ نے یا کون ان کو ملا کیا واقعہ ہوا کس سے ملاقات ہوئی کہ ان کو پتا چلا کہ اس طریقے سے بھی طریقہ علاج ہو سکتا ہے اور موت کے موں سے واپس بھی آیا جا سکتا ہے بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے ہماری دیگر میں مام بھی موجود ہے سیٹ پر سٹے ویڈا پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی انہوں نے جو قصہ اپنے زندگی کا سنایا ہے میں نے میری تو باڈی سنتے ہوئے شبر کرنا شروع ہو گئی کہ یہ حادثہ یہ واقعہ ہوا لیکن ابھی تک ہم اس پوائنٹ پہ پہنچے نہیں کہ کہاں پہ ان کی جو ہے وہ زندگی تبدیل ہوئی اور سورہ رحمان جس کا آج ہم دذکرہ بھی کر رہے ہیں اس کی برکت کا بھی ذکر کریں گے ہم اپنے پروگرام میں مفتی صاحب کو میں اس سے پہلے شاملے گفتگو کرنا چاہوں گی اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر صاحب کو مزید ان کی طرف بڑھوں مفتی صاحب سورہ رحمان کا ہمیشہ ہم نے سنا کہ یہ شفاع اس میں ہے مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے میں پروگرام کے آغاز میں بھی آپ کو بتا رہی تھی پہلے شروع ہونے سے کہ میں بہت چھوٹی تھی اور دس وارہ سال کی بچی کہیں سے سن لیتی ہے کہ اببہ بیمار ہوئے تو سورہ رحمان پڑھ لو اببہ بیمار ہوئے ہیں سورہ رحمان پڑھ لو تو اس تھی بچی کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ قرآن میں کہاں سے آپ نے سورہ رحمان نکال لی ہے یا آپ نے کیا پڑھنا ہے اور آپ پڑھنا سیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت تو مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے کہ میں بیٹھ کے اببہ کے پاس تو رحمان 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 تسبیح پہ بس پڑھتی ہے شاید بھی یہ ہی میں پڑھ رہی ہوں اور اسی سے شفاہ مل جائے گی تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں پڑھتے آ رہے ہیں اس کی جو افادیت ہے یا جس کا ترجمہ ہے میں چاہوں گی کہ وہ آپ ہمارے آرڈینس کے ساتھ شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے ڈاکٹ صاحب نے جہاں سے آغاز کیا تھا کہ بینگا مسلم تو اس بات میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ قرآن شفاہ ہے قرآن کا ایک ایک لفظ شفاہ ہے ایک ایک حرف شفاہ ہے کوئی دوسرا اگر اس میں شک کرے کنفیوز ہو تو ہو مسلمان کو تو بالکل کنفیوز نہیں ہونا چاہیے اس کا تو یقینیں کامل ہیں اور اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل یہ پرڈکٹ جو آتی ہیں مارکیٹ میں کوئی بھی کمپنی جو اس کو بناتی ہے اور لانچ کرتی ہے تو جو سب سے اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس کو اگر صحیح مینٹین رکھنا ہے اور کام کروانا ہے تو اسی کمپنی سے جا کے کام کروائیں کیونکہ وہ بتاتے ہیں کس کے اندر فالڈ کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ حضرت انسان جو ہے یہ پرڈکٹ کس کی ہے یہ مشینری کس نے بنائی ہے یا تو کوئی کلیم کرے دنیا میں چاہے نان مسلم ہو کہ انسان کو میں نے بنائے یعنی ایک مکھی کا پر جو ہے وہ پوری آج کی جدید سائنس جو ہے جس نے بڑے بڑے تیارے بنا لیے اور پتہ نہیں کیا کچھ ایٹم بوم بنا لیے اور چاند تک پہنچ گئے لیکن وہ ایک مکھی کا پر نہیں منا سکتے تو یہ تو آج تک کلیم نہیں ہو سکا اور نہ کوئی کرے گا تو بلاخر یہی کہیں گے کہ انسان کا خالق تو اللہ ہے تو اسی اللہ نے بتایا ہے کہ میں نے انسان کے ہر روحانی اور جسمانی مرض کا علاج اور شفا اپنے کلام میں رکھ دی وَنُنَزِّلُ مِنَا الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ہم قرآن پاک میں وہ چیزیں نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا ہے اور اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 57 کے اندر یہ فرمایا وَشِفَا أُلْلِمَا فِي الصُّدُور اب یہ اشارہ شفا أُلْلِمَا فِي الصُدُور جو ہے کہ قرآن شفا ہے اس کے لیے جو سینے میں اور سینے میں کیا ہوتا ہے دل ہوتا ہے اور ڈاکسہ بہت بہتر جانتے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس وقت فرما دیا تائیسے صدیوں پہلے فرمایا لوگو سنو تمہارے جسم میں ایک لو تھڑا ہے جب تک وہ ٹھیک رہے پورا جسم ٹھیک رہتا ہے وہ فساد کا شکار ہو جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے اللہ وحی القلب وہ دل ہے اور آج بھی جدید میڈیکل سائنس کی کہتی ہے کہ امراض کا جو مرکز محور منبع ہے وہ دل ہے اگر اس کی دھڑکن ٹھیک ہو اس کا فنکشن ٹھیک ہو تو بیماریوں کا شکار ہوتا ہی نہیں بندہ اب دل سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور وہ دل اپنے اعتدال میں اپنی سپیڈ میں اپنے فنکشن میں کب رہتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں وہ اپنے اعتدال میں اپنی پوری ڈیپٹی میں اپنے فنکشن میں ہر قسم کے مرض سے پاک رہتے ہیں تو اللہ کا ذکر دل کئی شفا ہے اور دل آپ کا ٹھیک ہے تو پورا جسم اب یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ لوگ اس پہ بھی مطلب سوال اٹھاتے ہیں کہ قرآن سے دم سے شفا مل گیا سورہ رحمان پہ سپیسیفک بھی بات کرتے تو قرآن پاک کا تو ایک ایک لفظ اور ایک ایک آیت ایک حرف شفا اور جن کا یقین تھا جو اسلام کی پہلی ٹیم تھی یعنی نبی رحمہ صلی اللہ علیہ سے سیکھنے والے جو صحابہ تھے تو صحابہ اکرام بران میں شفا کی بخاری شریف میں ایک بڑا مشہور قصہ ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ راوی ہیں اس کے کہ صحابہ کی ایک جماعت جا رہی تھی اور ایک بستی کے پاس گدر ہوا تو بستی والوں کو کہا کہ ہماری مہمانی اور انہوں نے کہا جاؤ تم کون ہوتے صحابی نے کہ علاج تو ہے لیکن اب ہم فری میں نہیں کریں گے تو انہوں ساتھ تتیا سلوک نہیں کی آپ بتاؤ کہ تہہ کرو کہ کیا انہوں نے کہا اچھا تو مانگو انہوں کہ اتنی بکریہ انہوں نے کہ دیں آپ تو وہ گئے اور انہوں نے جا کے سورہ فاتح شریف پڑ کے دم کیا اسی وقت وہ اتنی تاخیر کر دیتے ہیں یا ہم ان حادثات کا اپنے زندگی میں انتظار کرتے ہیں کہ ہم اپنا رجوع کسی حادثے کے بعد ہی لگانا اپنے حق سے ہم وہ حادثے کے منتظر ہوتے ہیں اس سے پہلے تک ہماری آنکھوں پر جو پٹی بندی ہوتی ہم وہ اتارنے کے قائل نہیں ہوتے ہیں صاحب اب میں چاہوں گی کہ آپ سے سننا چاہوں گی کہ آپ کی کسی سے ملاقات ہوئی یا کسی نے آپ راہ چلتے کسی نے بتا دیا کہ یہ مسئلہ ہے تو سورہ رحمان پڑھو کوئی روحانی شخصیت سے آپ کی ملاقات ہوئی کسی ڈاکٹر سے ہوئی آپ کی والدہ یہ فری کی بھی میں علامیہ کو آفر لگاتا تھا کہ نہیں میں لالچ نہیں کروں گا پیسے نہیں رکھوں گا لیکن مجھے بتا دا اور کئی بار جب پیشنٹ ینگ مر جاتے تھے تو مجھے بڑا افسوس بھی ہوتا تھا رائیستہ علامیہ سے ایک قسم کی نرازگی بھی ہوگئی کہ آپ نے کوئی کام فالتو نہیں کرتے تو یہ تو پھر ضائع جا رہی ہے وہ شفاہ جو آپ نے بتائی دیں امی حج کرنے گئی ان سے سپیشلی زمزم کہا کہ خود بھر کے لائیے گا وہ بھی میں اپنے پیشنٹ کی ناکی نالی ہو میٹل آیا اور میری اپنی خانسی ان دنوں لگی ہوئی تھی وہ بھی نہیں ٹھیک ہوئی تھی نائی ڈی سیون کی بات ہے لیکن بہرحال اب جب میں فس گیا مرتا کیا نہ کرتا ڈاکٹری تو کر لی جو کرنی تھی احتیاط بھی ہو لیا وزن بھی کم کر لیا لیکن اللہ کی صحت پر کیا اثر تھا تو تب دم کے لیے بھی میں نے کچھ روحانی شخصیات کچھ علماء کرام کا سنا میں گیا اپنی باتیں بھی بڑھ گئیں اس وقت تو پھر بہت چلتی ہیں لیکن جب بھی ٹیسٹ کراتا تھا تین مہینے چھ مہینے بعد کبھی کسی کے نام سے کبھی کسی لیپس ہے تو وہ ٹیسٹ ڈاکٹر کے طور پہ آئیں اور ایک قریب المرک مریض تھا آئی سیو میں اس کے والد صاحب بلڈ بھی نہیں لانے پہ تیار تھے غریب تھا وہ ہم اسے کنونس کہ رہے تھے بلڈ تو آپ نہیں لانا ہے کالا یرکان تھا سلیم نام تھا اس کو اور اس کے والد صاحب بچارے پیشنٹ کو شفٹ رانے تھی اور آئے ہوئے چند دن ہوئے تھے انہوں نے اچانک اس مریض کو بڑا رو رہا تھا جس کے سامنے اس کا باپ کہہ رہا 35 سال کا لڑکا تھا کہ مرتے تو مر جائے وہ یہ کہہ رہا تھا انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اس ہی کا پانی اٹھا کے آنکھیں بند کریں تین بر اللہ کریں پانی پیئے اور ساتھ بات میں کہتی ہے سر یہاں سورہ رحمان لگ جائے گی تہی سے اور میں نے واکمین بھی گھر سے منگوا آکے کیا بھی بڑا تنزن کیا اور اس بچی پہ مجھ غصہ بھی چڑھا کہ یہ نہیں نہیں ڈاکٹر آئی تھی ہاؤس آفی سر تھی کہ یار یہ کیا دمدرود کر رہی ہے آئی سی میں کہا سے آگئی میں تو اس کی پیر کاکی تار کے نام سے میڈیا نے مشہوری دی ہوئی تھی وہ ہیرہ منڈی جیسے علاقے میں بیٹھے تھے وہاں سے تین سو سے زائد کاکیوں کی شادیاں کروا کے اور وہاں سے رخصت کر چکے تھے اور آج وہاں فود ٹریٹ بنی ہوئی ہے اب ہیرہ منڈی نہیں ہے جسے ہیرہ سنگھ سے لے کے یا جگجید سنگھ سے لے کہ کون تھرنجید سنگھ سے لے کے بڑے بادشاہ بھی اس جگہ کو خالی نیک راز کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی آئین کے این ناک کے نیچے اور بادشاہی مسجد کی دیوار کے نیچے یہ کام ستر سال ہوتا رہا وہاں ساری صفائی انہوں نے آپ کو یہ ان سے میری ملاقات ہوئی اچانک اور یعنی اس کے کہنے پہ میں چلا گیا بات تھوڑی لمبی ہے تین چار دن میں مہینے بعد آنا ہے اور آپ ٹھیک تھا ہوں گے تو میں نے اس چکر میں ٹیسٹ جلدی کرا لیے اور مجھے غصہ بڑھا تھا کہ پیسز آیا گئے ٹیسٹ نیگیٹیو تھے میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو کوئی اور صاحب بھی آئے تھے انہوں نے میرے سے پہلے کہہ دیا کہ میری سردد شہد نہیں ٹھیک ہو ہی کوئی سر کی مسئلہ تھا میں پہلے بھی تین بار تعویز لے گیا میں خاموش بیٹھا ہوا تھا ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں نہیں ٹھیک ہوتے تو انہوں نے اسے کہہ دیا کہ آپ بھی تو پیچاس روپے والے تعویز لے کے جاتے ہیں آپ پانچ سو والے اس ورط والے کے یہ چیز جو تھی مجھے نے کہا جی بس میں اسلام کرنے آیا تھا اس کے بعد میں نہیں گیا تھا اب یہ اس واقعے کے تقریبا چھ ماہ بعد خاتون مجھے کہہ رہی بہرحال چلے گئے ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے یہ دعا آنکھیں بند کرو دل صاف کرو اصل جو ایلیمنٹ تھا سب کو ماف کرو اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کہ دوب کے تین بار اللہ کاؤ اور تین گونوے پانی پی جو سورہ رحمان انہیں تھوڑی دیر لگائی میں نے کہا ویسی لگائی تو اس کو آنکھیں بند کر سنو دل کے کانوں سے سنو کاری باسط مصری کی آواز میں بغیر ترجمے کی سورہ رحمان کو ایک ہفتہ سننا تھا صوبت پیر شام میں نے نہیں بتایا کہ میں اس مسئلے کے لیے آیا ہوں نہ میرے ذہن میں تھا وہ ملنا چاہتے تھے میں نہیں ملنا چاہتا تھا اور وہ ایک اور پیشنٹ بیٹھا تھا اس نے کہ مجھے کھانا کعبہ نظر آ گیا میرے ساتھ چھوٹا بھائی گیا وہ بھی کہ مجھے کھانا کعبہ نظر آ گیا وہ غصہ چڑھ اللہ کے کلام یہ ٹھیکے داری ہے مجھے نہیں پتا تھا اس کی سمجھ اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوتی ہوگی تو میں نے اس طرح کرے کہ جی اس کی اجازت ہے وہ ہشکے کہتے ہیں ترلے پاگل پاگل ڈاکٹر تو میں تھوڑا چپکر گیا مجھے کہتے ہیں کہ کاکا بابا جو دس سال سے دعا مانگ رہا ہے یہ اس کا جواب ہے اب یہ چیز نے مجھے سٹن کیا تھا کہ میں نے تو یہ بات نہیں ذکر ہی نہیں کیا یہ بات تو دنیا میں کسی بندے کو نہیں پتا تھی یہ میرے رب اور مجھے پتا تھی کہ کسی گئی ہے کسی گئی جو بانگ رہے تھے مجھے اس وقت ڈاکٹر بنے دس سال ہو جکے سے یہ میں پانچ دسمبر میری بڑے بھی دو دسمبر دو ہزار دو کی بات کر رہا ہوں اور میں مطلب چپ کر گیا کہ یہ بندہ مائنڈ ریڈر ہے یہ کیا کہہ دیا انہوں ہے داکٹر صاحب کیونکہ بریک پر جانے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ جب آپ کو پھر یہ سارا سلسلہ سمجھ میں آیا اور پھر آپ جب گھر آئے اور بات پیشنٹس تک بھی بات میں پہنچی لیکن آپ نے کتنا عرصہ سولہ رحمان سنتے رہے آپ تین وقت سات دن سنی میں نے کوئی ٹیسٹ نہیں کر رہے ٹھیک ہے ان کے پاس بیٹھے ہوئے میرے جسم میں ایک چیز یہ چینج آئی تھی کہ میری ڈپریشن خوف وہ سب ختم ہو گیا تھا جب میں نے تین بار اللہ گھر کے پانی پیا تھا مجھے لگتا تھا کہ میرا اللہ سے وہ جو رابطہ تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا وہ بلڈ اپ ہو گیا وہ شاید بہت مضبوط ہو گیا یا اس کا ایک نیا مانی میرے میں کھلا نیا کنیکشن ایک پڑیا اور میں نے میں اس چکر میں نہیں پڑا کہ اس سے ہونا ہے کہ نہیں ہونا میں نے اسے چیک کر رہا ڈاکٹر صاحب بریک پہ جا رہے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے تو امہ جی بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ اور شیز سوائیور ان کے صاحب زادے بھی موجود ہیں ان کے ساتھ کیا واقعہ کیسے پیش آیا یہ بھی کہانی سنائیں گے آپ کو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدین اور ڈاکٹر صاحب سے مفتی صاحب سے ہماری بات ہو رہی ہے ملاقات کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن ساری بات جناب یہاں پر ختم ہو جاتی ہے کہ عقیدے کی بات ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے ہیں محض اس کی ذات کے لیے اس پر یقین رکھ کر کہ بھئی شفا تو یہی دے گا تندرستی تو یہی دے گا رزق تو یہی دے گا تو پھر وہ دیتا ہے لیکن جہاں پر واملات دنیا بھی آ جاتے ہیں وہاں پر تاثیر نہیں رہتی ہے تو ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں اسمت طاہرہ بیگم اور ان کے صاحبزادے ماجد خان صاحب ان کی کہانی جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا جی ماجد میرا ڈاکٹر صاحب کیسا ریشن دگری بن 2014 سے تھا فرس ٹائم والدہ کو پرابلم ہوئی ہارٹ کی کارڈیالوجی میں ایڈمیٹ ہوئی اس ٹائم مطلب میرے مامو تھے مشید مامو بھی ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن کافی زیادہ تھا ان کے مطلب ان کے لنک سے میرا ان کے ساتھ تعلق بنا اس ٹائم مجھے بھی اتنا زیادہ نہیں تھا فرس ٹائم تھا سورہ رحمان مطلب پیرلل میں جو بھی تھا لیکن اس ٹائم جب سورہ رحمان سنائی گئی تو اس ٹائم بھی ان کو مطلب یہ وہاں سے کیور ہو کے واپس آگئی جن کا ڈاکٹر نے مطلب یہ کہا تھا کہ ان کی ہارٹ بیٹ بہت زیادہ ہے اور ان کی بہت سیریس حالت ہے اور یہ بچ نہیں سکتے بہت مشکل تھا یہ 2014 کی بات اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مطلب میں میڈیکل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا تقریبا 2019 میں ان کو دوبارہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا اچانک ان کی سویلنگ ٹانگوں میں پاؤں میں سویلنگ کافی زیادہ ہو گئی اور میں ڈاکٹر صاحب کے ٹائم دیا ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کو ڈاکٹر صاحب کی طرف جا رہی ہیں تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا کریں 9 اکٹوبر 2019 کی بات ہے تو میں نے ٹیسٹ کروا ریپورٹس بھی میرے پاس یہ شوکت خان امیلی بارڈ پریس کی انہوں نے کہا کہ آپ بہرحل سورہ رحمان سٹارٹ کروائیں تو یہ میڈیسن سے کچھ یہ ساتھ دیں آپ دیکھتے ہیں لیکن میں بھی کہ ان کو ہسپیٹلائز کروانا پڑے شام کو تقریبا رات کے ٹائم میں نے اسے ٹائم لے کے جب پریٹ پینٹ کے لئے وہاں سے سپیر تقریبا رات کو ایک بجے ان کی طبیعت خراب ہوگی اور اسی رات مجھے فاطمہ لے جانا پڑا ہے امرجنسی میں ڈاکٹر صاحب سے بات کی ان کی طبیعت خراب ہوگئی ان کا سانس اکھڑا اور مطلب یہ پین ہو رہی اور وہ کہہ رہے آپ برحال خوسپٹل لے جی میں خوسپٹل لے گی کیا وہاں پہ ڈاکٹر نامان تھے ڈاکٹر نامان انہوں نے ان کے سٹاپ نے چیک بگر کیا سارا جو کنڈیشن ان کی سب کچھ تھا جو بھی ٹیسٹ جنے کروا سکے فاطمہ والوں نے کروائے اور انہوں نے پوسیبیلٹی کہتے نہیں ایک دن دس تاریخ ہو گئی مزید ٹیسٹ میڈیسن لیسکس میڈیسن جو لیسکس گئرہ انہوں نے دی جو بھی تھا پیرلل میں میڈیسن ٹریٹمنٹ چلتا رہا دس تاریخ گزر گئی گیارہ تاریخ گزر گئی میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب میں ایڈمیڈ تھی وہاں پہ ٹریٹمنٹ بھی چال رہا تھا لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے میسیج کر رہے تھے آپ نے ڈیلیسس نہیں کروانے اور اس کے بعد دس تاریخ گزری گیارہ تاریخ گزری میں نے مجھے مزید فورس کیا کہ آپ ڈیلیسس کروائیں ڈاکٹر صاحب گزری ہے تو اس کے بعد تیرہ تاریخ کو ڈاکٹر نامان صاحب صبح صبح آگئے وہ نے کہا جی آپ ڈیلیسس کیوں نہیں کروائے میں نے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں ان کو ہارٹ کا ایشیو ہے بی پی کا ایشیو ہے شوگر کا پیشنٹ آئی ہے شوگر ان مشکل ہے اگر آپ کہہ رہے کہ مشکل ہے ان کا ایک ڈیالیسیز بھی کروانا مشکل ہے ہارٹ کی یہ پیشنٹ ہے میڈیسن لے رہی بی پی کی پیشنٹ ہے شوگر کی یہ پیشنٹ ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں کس طرح آپ کو کہ آپ ان کا ڈیالیسیز کر دیں دکھائیں نہیں دے رہا اور پتہ دونوں کو ہے مجھے دونوں کو بتا تھا کہ آگے ان دیرہ بلکل میں مطلب جو ہے بلکل میرے پاس کوئی آپ شن نہیں ہے بلکٹر صاحب کو کہتے کہ اگر آپ ڈیالیسیز نہیں کرواتے تو ان کی سنیک سٹیج وینٹیلیٹر پیر کیا ہوا اس کے بعد وہی کون پایا کون کو جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ جو کہتا وہ ہوتا ہے اس فیس سے مجھے گزرنا پڑا اس فیس سے گزارنے والے ڈاکٹر صاحب اور ان کو شفا ملی اس کے بعد میں ڈاکٹر صاحب کے پاس وہاں سے میں تیرہ تاریخ میں نے ڈسچار کروا لیا میں گھر لیا ماجی ہمارے پاس بیٹھ ہوئی ہے ان کے صاحب زادے نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ موجزہ نہیں ہے تو کیا ہے وہ رحمان نہیں ہے تو پھر کیا ہے